بسم اللہ الرحمن الرحیم میں طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے اور جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ ریسپی بہت ہی مزدار اور بہت ہی شاندار بنے گی اور جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت سالسالت آپ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی لے لیجئے اور اس کے اندر ہاف کپ آئل آپ نے ایڈ کر دینا ہے جب آئل تھوڑا سارا میڈیم گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر دو سب چاس گرام میں نے پیاز دیئے تھے اس کو لچھتار میں نے کٹ لیا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آئل کے ساتھ آپ نے مکس کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون نمک اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے پیاز جلدی سے فرائی ہو جائیں گے اور بہت ہی پیارا سارا اس پر کلر آئے گا تو آپ نے اس کو لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے جب لائٹ گولڈن سا کلر آجائے تو یہ دیکھ لیں بہت ہی آرام کے ساتھ میڈیا فلیم کے اوپر یہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جب لائٹ گولڈن سا کلر آجائے تو اس کے اندر دو ٹیبل سپون لسن اور ردرہ کا پیسٹ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کی ریسپی آپ کرفان ٹی وی کو پر مل جائے گی اور ڈسکیپشن میں اس کا لنک میں وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا بس اچھی طرح یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے جتنا اچھا آپ اس کو مکس فرائی کریں گے اس کا کچھاپن دور ہو جائے گا اور اس کے ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے گا دو سے تین منٹ آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے میڈیم آنچ کے اوپر ہی کرنا ہے آنچ آپ نے زیادہ تیز نہیں کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ لسن پیاس کا پیسٹ جلے نہیں پھر اس کے اندر دو سو پچاس گرام ٹیماتر میں نے لیا تھے وہ فریز ٹیماتر تھے میں نے اس کو قدوکش کر لیا ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے مرچ کا پورٹر وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹیبل سپون حلدی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ایک چکن کیوب وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک ٹیبل سپون کٹی لال مرچ وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے ان سب کو مکس کر لینا ہے دو سے تین منٹ آپ نے اچھی طرح ان کو فرائی یعنی بھون لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ان کا کچھاپن دور ہو جگا تمام مسائلوں کو کچھا پندور ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ خشبو اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی تو آپ نے یہاں تک اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ اپنا آئل سیپرٹ کرنا شروع ہو جائے گا جب آپ آئل سے چھوڑنا شروع ہو جائے گا تو اس کے یہ مطلب ہے کہ ہمارا یہ سالم بلکل ریڈی ہے تو اچھی طرح آپ نے اس کو بس بھون لینا ہے پھر اس کے اندر چائنیز چکن ویجیٹیبل وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کی ریسپی آپ کے فان ٹیوی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکیپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا چکن کو میں نے فرائی کر لیا ہوا ہے تمام سبزیوں کو بھی میں نے حلقا سا فرائی کر لیا ہوا ہے اور سپیکڈی کو میں نے اوبال لیا ہوا ہے سب چیزوں کو کٹھی کر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو یہ پہلے میں یہ ریسپی دے چکا ہوں اس لئے آپ وہاں سے دیکھیں یہ ریسپی بھی ایزی لی پریپیئر کر سکتے ہیں تو اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بس جتنا اچھا آپ اس کو ابھی مکس کریں گے ہماری گریوی بلکل بہت شاندار تیز سے تیار ہو چکی ہے تو بس آپ نے اس کے اندر یہ چائنیز چکن ویجیٹیبل آپ نے ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اور یہ ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے تو ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی شاندار یہ ریسپی ہماری بنی ہے تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے خوشبو بھی بہت زبردست ہے اور ذائقہ تو اس کا بہت کمال ہے جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کی بغیر نہیں رہ سکے گا تو بچے تو اس کو خاص طور پر بہت ہی شوک کے ساتھ کھاتے ہیں سپیکٹی اس میں ڈالی ہوئی ہے سپیکٹی بچوں کو ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہے تو بس آپ نے اس کو میں طریقے کے مطابق لازمی فالو کرنا ہے اور جو سٹیپ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ ریسپی بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزددار بنیں گی تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہی تک آپ نے ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ آپ کی طرف سے پیار محبت اور خلوص ہوتا ہے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اور جو آپ کو ریسپی چاہیے اس کے بارے میں ضرور فیڈ بیک بتائیے گا آپ کو انشاءاللہ وہ جل سے جلت آپ کی فرمائش پوری کر دی جائے گی آپ یہ ریسپی بنائیں اور اپنی فیڈ بیک سے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسپی بنائی تو آپ کی یہ ریسپی کیسی بنے تو ابھی محمد ارفان کو اجازت دیجئے اپنا اور گرد و نوا کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ